اگمان ہے میرے چینل پر دوستو آئی بی پی ایسا روی پی او کلر کا نوٹفیکشن ساتھ جون سے پندرہ جون کے بیچ میں کبھی بھی آ جائے گا پریکٹس کو جاری رکھئے تاکہ آپ کا سیلیکشن اس سال سنیشیس ہو سکے کیونکہ اس کے بعد آپ کا سیوٹی ہو جائے گا کیونکہ سیوٹی ایمپلیمنٹ ہو جائے گا جس کے کانا سیوٹی ہوگا اس کا ریزلٹ آئے گا پھر اس کے بعد پھر آپ مینز دو گے تو سیوٹی میں آپ کا کمپوٹیشن کافی جیادہ بڑھ جائے گا کیونکہ ہر سال کمپوٹیشن بڑھتے ہی جا رہا ہے تو آپ کوشش کریئے کہ آپ کا اس سال سیلیکشن ہو جائے اس سال سیلیکشن ہو جائے جس کے لیے آپ کو سیوٹی پھر دوبارہ نہ دینا پڑے آپ بینک میں ایک گرامیوڑ بینک جو کیا ر بھی پیو یا کلرک ہوتا ہے اس میں آپ کا سیلیکشن سنسچت ہو جائے اور ڈیلی پریکٹس کرتے رہے کم سے کم پرتے چیپٹر کا 20 سے پجھے اس کیوشٹن ڈیلی لگائیں اور لگانے کے بس کا انیلیسس کریں اور ٹائمر کے ساتھ لگائیں جس سے آپ کا سپیٹ بوشٹ ہو سکے بینہ سپیٹ کے آپ بینک اگزام کولیفائن نہیں کر سکتے ہیں سپیٹ بہت ہی مائنے رکھتا ہے کیونکہ سپیٹ کیونکہ جب آپ جائیں گے وہاں پیتالیس میٹ آپ کو ملے گا پیتالیس میٹ کس طرح پار ہو گیا پیتالیس میٹ تو پتہ ہی نہیں چلتا آپ اگزام میں بیٹھو گیا اور آپ نے جس جس کیوشٹن سے شٹارٹ کیا اگر مان لیا اپنے پزل سے شٹارٹ کیا اور آپ کا پزل ایک بار میں نہیں بنا تو آپ ڈی موٹیویٹ ہو جائیں گے اور اس کے بعد آپ کے پاس پریشر اتنا زیادہ آپ کے اوپر ہو جائے گا کہ اس کے بعد تیوشٹن اور اٹیمٹ ہوئی نہیں پائے گا ٹائم بہت زیادہ لگ جائے گا اس لئے آپ پریکٹی بہت زیادہ کریں اور موٹیسٹ لگانا شروع کر دیں کیونکہ ڈیلی کم سے کم ایک موٹیسٹ تو اس سمیح لگایا ہی لیجی جب آپ نوٹیفیکیشن آ جائے گا اس کے بعد آپ دن بھر میں دو موٹ لگائیے لیکن اس سمیح ایک موٹیسٹ لگائیے جس سے آپ کا سپیڈ اور جو پریشر ہے ایکزام پریشر وہ کم ہو سکے تو تھانکیو سو مچ دوستو فور وچنگ ہارڈ ورک اور سمارٹ ورک کرتے رہیے تھانکیو سو مچ